OIC کو بھارتی ازائم اور کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا OIC نے سرحدی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور پاکستانی موقف کی حمایت کی OIC رابطہ گروپ نے عالمی میڈیا کو کشمیر میں رسائی دینے کا مطالبہ کیا بھارت نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے طاقت کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبائی جا رہی ہے کشمیر میں کرونا سے متاثر افراد پریشان ہیں شاہ محمود قریشی کی OIC رابطہ گروپ کے ویڈیو لنک کے ذریعے ہنگامی جلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہا لداخ بورڈر پر بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بھارتی میڈیا لداخ معاملے پر حقائق جاننا چاہتا ہے آج چین بھی بھارتی رویے پر سراپا احتجاج ہے بھارت ایل او سی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے دنیا کو احساس ہے بھارت خطے کے لیے خطرہ بن گیا ہے خوزہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شلاخت مٹ جائے پلک گنز کے ذریعے کس طرح عام نہت شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے امن و استحقام کے لیے خطرہ بن چکا ہے پہنے پاکستان سے پنجاز مائی تھی آج چین سرابہ احتجاج ہے ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ محروب والا وہ گاندی والا وہ سکل اور بھارت نہیں ہے یہ ایک جنونی طبقہ ہے جو سامنے آیا ہے اور خطر طاق ہے